ایک لاکھ روپے کا انہوں نے سیڈ لیا اور اس سے دو کروڑ پر کمائے فرض کریں کہ جیون کا ریڈ جو ہے وہ پانچ سو روپے کلو پر آ جاتا ہے تو پھر بھی جیون اگانے کا فائدہ ہوگا کاشتکار کو اب لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے اور وہ آبیلیبل بھی نہیں اس کام کے لیے وہ کیسے اس فصل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نجم گوھر صاحب لاسٹ شیئر عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک ویلوگ کیا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا جیون فصل کے بارے میں یہ ایک نی آر سی کا ایک لیسن ہے جو ہمایوں خان ڈاکٹر ہمایوں خان نے بنایا تھا جن کو اسی تیارہ امتیاز بھی ملا تھا ایک لاکھ روپے گا انہوں نے سیڈ لیا اور اس سے دو کروڑ پر کمائے جیون کی فیوچر کو نجم گوھر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں بہت شکریہ نجم صاحب کیسے دیکھتے ہیں جیون کے فیوچر کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تنظیم بھائی کہ آپ تشریف لائے اور پچھلے جو ویڈیو عیسیٰ بھائی نے بنائی تھی اس ویڈیو کے حوالے سے بہت پذیر آئی ہوئی نہ صرف یہ کہ میری بلکہ جیون کو بہت زیادہ پرموشن ملی کیونکہ آپ کا جو چینل ہے وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ دیکھتے ہیں فوران افیرز کا چینل ہونے کی وجہ سے تو اوورسیز سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں سراحہ بہت زیادہ حوصل افضائی ہوئی اس کے لیے میں آپ کے تمام ویوز کا اور آپ کو شکر گزار ہوں ساتھ آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیونکہ یہ فوڈ آئیٹم ہے فوڈ آئیٹم کا فیوچر کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا غزہ ہماری جو ہے نا وہ ضروری ہے باقی ہر چیز آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے چینج ہو سکتی ہے دیگر جو کاروبار ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر چینج ہو جاتی ہے اپ گریڈ ہوتی ہے غزہ تو غزہ ہی ہے نا جی اس نے تو چلنا ہے لہسن ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے تمام جو ممالک ہیں اس کی ریسیپیز کا حصہ ہے تو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اور اس لیے لیسن کا جو جو فیوچر ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا گزشتہ تین سالوں سے جیون کی فصل بہت تیزی سے جو ہے بڑھ رہی ہے لوگوں نے جگہ جگہ جیون کاش کیا ہے ساؤت پنجاب دیکھ لیں آپ پر پنجاب دیکھ لیں اور اگر کے پی پر نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے صرف جگہ جیون رکھا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس دفعہ اوور پروڈکشن ہو جائے گی جیون کی نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال جو جیون ٹوٹل لگاوا تھا وہ پاکستان میں بارہ سو اکڑ پہ لگاوا تھا پروکسی میٹ اور اس دفعہ جو آداد و شمار آرہے ہیں سامنے جو ہماری ڈسکشنز کے اندر سامنے آتے ہیں میکسیمم چار ہزار اکڑ پہ لگاوا ہے تو یہ بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چار ہزار اکڑ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ کم سے کم چالی سے پچاس ہزار اکڑ پہ جائے گا تو اس کے بیج کی خپت پوری ہوگی لہٰذا یہ کہنا کہ جی بہت زیادہ لگاوا ہے میرے نزدیک نہیں یہ بہت کم ہے اور جب یہ چالیس پچاس ہزار اکڑ لگے گا اس کے بعد جب ٹائم گزرے گا تو ہمارے پاکستان کی جو طلب ہے لیسن کی وہ پوری ہوگی اس کے بعد پھر یہ اس نے ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ اس کی جو خوبصورتی ہے جیون کی جیون کے اندر جو کیمیای اجزاء ہیں کی جیون کی جو شیلف لائف ہے جیون کی جو عوصت پیداوار ہے یہ اس کی اٹریکشنز ہیں اچھا اس کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا تو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس کی غزائیت پوری نہیں ہے اس کا جو سیڈ ہے وہ جھاگ مار جاتا ہے کھانے میں اچھا نہیں ہے پکانے میں اچھا نہیں ہے تو یہ کیا سین ہے یہ چیز تو ہم گزجتہ تین چار سالوں سے سن رہے ہیں کیونکہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کو جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں لہٰذا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے جو اس کو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں ایک چیز کہوں گا کہ جو اس کو کر رہے ہیں یقین کے ساتھ کریں اس ان افواہوں میں آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جیون کو جن جن لوگوں نے آہ آہ کاشت کیا ہے اس کے اندر معاشرے کی کریم ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں وہ ایسے کاشتکار ہیں جو کاشتکار نہیں تھے صرف جیون کو دیکھ کے اس کے اسٹیٹکس کو دیکھ کے اس کی کیمیائی طبیعی جو آہ خواس ہیں اس کو مدنظر رکھے اس کی جو کیمیکل لیب ٹیسٹ ہے این ای آر سی کے ویب سائٹ پہ پڑھی ہے پڑھیں پڑھا لکھا بندہ پڑھا لکھا طبقہ اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے اور اس وقت زیادہ تر کاشتکار جیون کے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے بندے کو پڑھے لکھی چیز سمجھ آتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اسے قائل ہوتے ہیں وہ کاشت کر رہے ہیں لہذا جنہوں نے نیگٹیو سوچنا ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی سچائی نہیں ہے کیونکہ اس کو میں نے خود بھی یوز کیا ہے اور لوگوں نے مزید اس کے اوپر ورک کیا ہے یہ بہت آلہ ہے بہت امدہ ہے بہت ذائقے دار ہے اس کی جو خواس ہیں خاص طور پر شیلف لائف اور اوسط پیداوار جتنی جیون کی ہے کسی لیسن کی نہیں ہے دو سال تک یہ سروائیو کرتا ہے بغیر آہ بھار ویسٹ کی ہے کسی بھی لیسن کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے لہذا فرض کریں کہ جیون کا ریڈ جو ہے وہ پانچ سو روپے کلو پہ آ جاتا ہے تو پھر بھی جیون اگانے کا فائدہ ہوگا کاشت کار کو آپ پانچ سو کہہ رہے ہیں میں کہہ رہاں ڈھائی سو پہ آجے تو بھی یہ لاکھوں کی پیداوار لاکھوں کی آمدن دے گا یہ اکڑ سے یہ یہ سوچنا کہ یہ نقصان میں آجے گا جیون نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جیون کاشت کر رہا ہو اور یہ کہے کہ مجھے اس میں سے نقصان ہوا کیونکہ لاس شیئر بھی غالباً سولہ ہزار پر کیجی پہ فروخت ہوا ہے جیون کیونکہ اس کی طلب بہت زیادہ تھی اور یہ جب ڈرائی ہو گیا اور آخر کے اندر جب یہ ہارویسٹنگ کا اس کا موسم آیا تو موجود نہیں تھا جو تھا اس کی پھر قیمت بنی ہے لہٰذا یہ طلب اور اصد کا سلسلہ ہے اس وجہ سے ریٹ زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ اب یہ ابتدا ہے ابتدا میں اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اور آخر میں جا گا اس کا ریٹ چاہم مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو پاکستان اپنی ڈیمانڈ پوری کر لے گا پانچ سالوں میں دس سالوں میں کر لیتے ہیں اپنی لیسن کی ڈیمانڈ تب تک اس کا ریٹ ہم سوچ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہی رہے گا دس ہزار آٹھ ہزار چھ ہزار لیکن جب یہ ایکسپورٹ کی طرف جائے گا تو تب بیس کا ریٹ یہی ہو گیا اس سے کم ہو گا تنظیم بھائی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے مجھ سے بہت زیادہ رابطے میں رہے ہیں رابطہ کیا ہے میں پھر ظاہر سے بات وہ رابطہ کر کے اپنی معلومات جیون کے حوالے سے مجھ سے لیتے تھے تو میں کچھ اپنے سوالات تھے میں ان سے کرتا ہوں خاص طور پر برطانیہ اور کینیڈا سائٹ کے لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا کیونکہ وہاں پہ اس کے یعنی سیملر جو ایک ورائٹی چل رہی ہے ایلیفنٹ کارلک یورپ یورپ کی وہ پروڈکشن ہے تو ان سے میں پوچھتا تھا کہ وہاں پہ اس کا ریٹ کیا ہے تو وہ جب اس کا ریٹ میں نے سنا تو وہاں پہ فوڈ گریڈ کا جو اس کا ریٹ پچھلے سال بتا رہے تھے پاکستانی روپوں میں اگر ان کو کنورک کیا جائے تو وہ لگ بھگ بارہ ہزار پہ کلو سیل ہو رہا ہے بارہ ہزار پہ کلو مالز میں یا جو بھی ان کا سسٹم ہے دکانوں پہ تو جب یہ ایکسپورٹ پہ جائے گا تو دیفنیٹلی اس کا ریٹ انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ مستحقم رہے گا مجھے امید ہے کہ بڑھے گا بڑھے گا اور اس کے اندر یہ چیز بھی ایڈ کیجئے گا کہ اگر ایک بندہ ہے جیسے آپ نے یہ جیون کا کام شارڈ کیا تو آپ کے پاس زمین نہیں تھی آپ کے پاس بسائل نہیں تھے صرف آپ کے پاس ایک لاکھ روپ اگر سپیر تھا اور آپ نے وہ لگا دیا تو آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے اور وہ ابیلیبل بھی نہیں اس کام کے لیے وہ کیسے اس فصل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں جوائنٹ ونچر پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو سیڈ پرچیز کر کے ہمیں دیں یا ہم سے پرچیز کر لیں تو بہت سارے لوگ ہیں یعنی میں اپنے آپ کو پرموٹ کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے تو آپ اس میں جوائنٹ ونچر پہ کر سکتے ہیں پرسنٹیج ہے وہ آپ اس کے اندر کیا پرسنٹیج ہوتی ہے کیا پیسے لے کے کیا آپ ان کو واپس دیتے ہیں تھوڑا سا بتائیے گا سننا چاہتے ہیں اس میں پیسے کا ملتخل کم ہے البتہ یہ ہے کہ آپ نے سیڈ پرچیز کر لیا ہے آپ نے اگانے والے کو دے دیا کاشتکار کو وہ پرسنٹیج ہے وہ آپ کے امکیبلی سیٹلمنٹ ہے جو آپ کی مابین فریقین ہو جاتی ہے تو وہ فیفٹی پرسنٹ پہ بھی لوگ کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ کچھ زیادہ ہے تو تھرٹی سیونٹی پہ بھی ہو رہا ہے تو وہ مطلب بارگیننگ پہ جہاں پہ آپ کے ایڈیسمنٹ ہو جاتی ہے اس پہ کر لینے سے یعنی یہ تھرٹی پرسنٹ یا صحیح اور اس کے اندر لاس میں یہ ایڈ کیجئے گا کہ دو نمبر سیڈ اس کے اندر کافی دیکھنے میں آتا مارکٹ میں اس سے کیسے بچا جا سکتا اور کیا اس کی آثنٹک جگہ کیا ہے کہاں سے خرید و فروغ کی جائے اس کی دیکھیں دو نمبر کے حوالے سے بہت زیادہ سیڈ جو ہے نا سرکولیٹ کر رہا ہے مکسنگ بھی آگئی ہے میں دیکھوں گا جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو خریدنا چاہ رہے ہونے چاہیے کہ کسی ایسے کاشتکار سے لیں کہ جو دو تین سال سے خود لگا رہا ہوں کیونکہ دو تین سال پہلے ایسا نہیں تھا کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہائپ نہیں تھی تب مکسنگ بھی نہیں تھی یعنی نہیں تھی جن کے پاس پیور بریڈ ہے ان کے ساتھ رابطہ کرے ان کی ہسٹری پوچھے لوگوں سے وہ خود نیک نام ہونے چاہیے ان کا جو ساکھ اچھی ہونے چاہیے اور دو تین سال سے لگا رہے ہوں ان سے لینا چاہیے ورنہ اب یہ ان ادھر ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ گند بہت زیادہ پڑے گیا اچھا دو لفظوں میں نجم شاہب یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کو جیون نے کیسے بدلا سوال تو بڑا آپ نے لنٹھی کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا میں ارن کر لوں گا جتنا میں نے دو سالوں میں تین سالوں میں کر لیا مجھے جیون نے کروڑ پتی تو بنا دیا ہے اب آگے دیکھیں آگے اس کا گارلک پیسٹ اور گارلک پاورڈر کی طرف بہت سارے دوست ہمارے سینئر جو گروہرز ہیں جیون کے وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر گارلک کو ویلی اوڈیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں دیکھیں اللہ پاک کرم کرے گا اس میں یہ کہ ہمارا نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر فائدہ ہونے کا جانس ہے بلکہ یہ کہ ہم ملکی سطح پر بھی اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پر لائیں گے بہت شکریہ نجم صاحب آپ نے دیکھا کہ نجم صاحب نے کس طرح جیون کے حوالے سے لوگوں کو بریف کیا اس کے فیوچر کے بارے میں بتایا اپنی آراز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ